ڈلی سے ایک بڑی خبر اس وقت آئی ہے ڈلی میں ویدھان صبح چناووں کا راستہ صاف ہوتا دیکھ رہا ہے آج صبح سے آچانک بڑی سیاسی حل چلوں کے بیچ ڈلی میں بیجے پی کے نتاؤں نے اوپرا جپال سے ملاقات کر اس بات کی جانکاری دے دیئے کہ بیجے پی دلی میں سرگار بنانے کی استطیق نہیں ہے بیجے پی جو اٹھول کے پکش میں بھی نہیں ہے پارٹی دلی میں پھر سے چناو کے لیے پوری طرح سے تیار ہے امیت آپ سنہا ہماری سب واد داتا اس وقت ہماری ساتھ ہیں امیت آپ کیا جانکاری کس طرح سے یہ لوگ ملے اس کے بارے میں بھی اور کیا اب یہ تیہ ہے کہ دلی میں صرف اور صرف چناو امیت آپ بلکل بلکل صحیح دو چیزیں صاف ہیں کہ دلی میں چناو چاہتی ہے بیجے پی یہ کل سنصدیہ بورڈ کی بیٹک ہوئی تھی کل دیلات اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا یہی چیز کنوے کر دی جائی ہے جی کو آج شوبہ ساڑھے نو بجے کے آس پاس جو دلی بیجے پی کے درکھ سے ستیش اپاد ہے اور جبدیش مکھی جو پارٹی کے ورش نیتا اور ویدھائیگ بھی ہیں پارٹی کے سدن میں دلی کے سدن میں وہ دونوں جا کر ایل جی سے مینے ہیں اور سنصدیہ بورڈ کے نیرنے سے افغط کرا دیا ہے کہ پارٹی چناؤ چاہتی ہے پارٹی نرینر موڈی کے جو لوگ پیتا بڑھی اور دو تین راجوں میں چناؤ میں جیت حاصل ہوئی ہے اس کو بنانا چاہتی ہے سہید جاہر طور پر اب آپ تارکتائیں بچی ہیں آل جی کو آپ تارکتائیں پوری کرنی ہے کی اسیمبلی کے ڈیزولیشن کی ریکممنٹیشن کانو مودن کرے آگے راشپتی کو اور یہ جلدی جلدی راستہ صاف ہو جائے پھر پانچ تارک کو نومینیشن اپچھراؤ کے نومینیشن کی آخری تارک ہے اس لیے آج شام تک دیر شام تک ڈلی اسمبلی کو لے کر مہتپون فیصلے کے اثار آج ہی نظر آ رہے ہیں یہ مہتپون جانکاری ڈلی ویدان صاحبہ کو لے کر بھی فیصلہ آئیان کی بھنگ کرنے کی بات امیتاب یہاں پر کر رہے ہیں امیتاب جس طرح سے بی جے پی نیتاؤں نے پہلے ہی یہ جانکاری اپراج جپال کو دے دی ہے جو شام کو ملنے کا کاریٹرم ہے اپراج جپال کا وہ اس جانکاری کے بعد یتھاوت رہے گا یا اس میں کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے یا اب ملاقات بھی ہوگی آپچارک طور پر ہی سہی امیتاب سبھی پارٹیوں سے ان کو کنسلٹ کرنا تھا سبھی پارٹیوں سے وہ کنسلٹ کریں گے اس کے بعد انتیم فیصلہ کریں گے یہ چیز تو صاف ہے اس لیے وہ اس آپچارکتہ کو الگی پورا کریں گے تبھی ویدان صبح بھنگ کرنے کے لئے آگے کسی فارشیں کریں گے لیکن ایک چیز تو صاف ہے اب دلی میں ویدان صبح چناؤ ہوتا ہے فروری میں چناؤ ہوں گے تب راشپتی شاشن کی میاد ختم ہو رہی ہے ایک چیز تو صاف ہے دوسری چیز کی بی جے پی چناؤ چاہتی ہے اور بی جے پی اس بات کو بھنانا چاہتی ہے کہ پیراجوں میں چناؤ ہیں جو بی جے پی کے عدونی سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ سرکار برانے کی ستھی میں آ جائے گی اگر چناؤ دوبارہ ہوتے ہیں اس لیے بی جے پی اب چناؤ میں جائے گی اس لیے یہ فیصلے سے عوض کرا دیا گیا رقمات کو بہت انیواد امیت آپ یہ محتمون جانکاری اور بڑی خبر اس وقت یہ کہ دلی میں اب چناؤ ہوں گے اور فروری تک جو راشپتی شاشن کی میاد ہے تب تک چناؤ ہو جائے گی یعنی جنوری اور فروری میں دلی میں چناؤ ہو سکتے ہیں یہ راستہ صاف ہو چکا ہے بی جے پی نے صاف کر دیا ہے اپنا روخ اپراج جپال سے مل کر بی جے پی کے نیتاؤں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سرکار بنانے کی استطیق میں نہیں ہم چناؤ چاہتے ہیں تینوں پارٹی دلی میں بی جے پی عام آدمی پارٹی اور کانگریس سب چناؤ چاہتے ہیں اب انتظار صرف چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا کا دیکھتے رہی